السلام علیکم میں اس ویڈیو کے ادھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گے MJT 101 کوئیس 2 کی فائل 2 پھر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے چکے یہ دوسری فائل ہے چلی اس کو سٹارٹ کریں Useful Life of Tangible Fixed Asset Is یہ کیا ہوتی ہے Less than 6 month More than 6 month Less than 1 یہ ہے یہ تینوں جو ہیں یہ آپ current asset اگر ہوتا تو یہ تینوں صحیح تھی ٹھیک ہے جی اور less than 1 here اگر کے لئے کہہ دیتا تو پھر بھی ٹھیک اچھا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے more than 1 here وہ جو ہوتا ہے آپ سے دی آپ نے لینا ہے what will lose is sale price of machine at the time of disposal ٹھیک ہے disposal ہوتا ہے جب بیجتے ہیں dispose مطلب بیجنا بھی ہوتا ہے اور جب end میں جب اس کی ساری useful life ختم ہو جاتی ہے اس کے وقت آپ اس کو جب بیجتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی جس کو کہتا ہے کہ کبار کر کے بیج دے if the cost of machine is 4 lakh 4 lakh machine کی cost of جب خرید دی تھی اس وقت اس کی قیمت تھی and gain on disposal جب بیچا آپ نے اس کو end میں جا کے کبار کر کے جب بیچا تو تین ہزار اس کو آپ کو فائدہ ہوا gain or profit ہوا and book value at the time of disposal is 10,000 دیکھیں آپ نے وہ چار لاکھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس آپ کو confuse کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں باقی جس دن آپ نے اس کو بیچ رہے تھے اس دن اس کی value تھی صرف دس ہزار پے وہ جس طرح لوہ ہی بچتا ہے end میں تو وہ آپ لوہے کو ویٹ کریں تو دس ہزار اس کو بچ رہا تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ بیچا وہ تین ہزار کا profit ہو گیا ٹھیک ہے تو ہم سے یہ پوچھ رہا ہے what will be the sale price تین ہزار profit ہوا دس ہزار تو اس کا ویسی value تھی book کے مطابق تو تیرہ ہزار کا بھی کا ہوا ظاہر ہے تو تیرہ ہزار بھی آپ سے یہ آپ نے لینا ہے opening book value of furniture is 410 furniture bought during the year is 50,000 depreciation expense for the period is 20 ٹھیک ہے what will be the ending written down value of furniture ٹھیک ہے ابھی چار دس کا پہلا furniture تھا پچاس ہزار کا اور خلیل یہ چار لاکھ ساٹھ کا ہو گیا اس نے ending پیرڈ کا پوچھ لیا کہ end پہ کتنی ہوگی یہ سال کے end پہ پوچھ لیا ٹھیک ہے کہہ رہا کتنا تو depreciation اس نے ہمیں دے دیئے پار دیئے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا تو اس کا option ہو گیا 440K ٹھیک ہے آپ نے دیکھیں اس کو پلس کر رہے 460K ہو گیا 460K ہو گیا K use کرتے ہیں 1000 کے لیے 460K ہو گیا K minus 460K minus 20K تو ہو جائے کہاں سر 440 ٹھیک ہو گیا آگے چلیں in case of increase in provision for doubtful debt ڈیش is debited دیکھیں جب بھی provision بنائی جاتی provision ہوتی کیا ہے پہلے یہ سمجھنے پہلے آپ کو سمجھاؤں گا سوکھے ناز میں پھر ہم اس طرف آئیں گے suppose کہ آپ کے کسی دوست کی شادی آ رہی ہے اور شادی آ رہی ہے آج سے ڈیڑھ سے دو تین مہینے بعد اور آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ دو مہینے بعد دوست کی شادی ہے اس کے لیے مجھے کچھ پیسے بچا کے رکھنے ہیں یہ جو آپ پیسے اس کی شادی کے لیے بچا کے رکھنے ہیں یہ سمجھنے پرویئن فار میریج ہے ٹھیک ہے پرویئن فار فرنڈ میریج آپ کو پتا ہے یہ پیسے ادھر لگ جانے ہے ٹھیک ہے اسی طرح اب یہ آ جاتے ہیں ہم اس کے اوپر ڈاؤٹھول ڈیٹ کے اوپر ڈاؤٹھول ڈیٹ وہ ڈیٹ ہوتا ہے جو کہ ہم نے کرزہ لوگوں کو دیا ہوا تھا اور ابھی ڈاؤٹ میں پڑ گیا وہ کرزہ ٹھیک ہے تو کہ ابھی وہ رکور نہیں ہونا یا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے سور پہ دیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نوویر پہ رکور ہوگے دسر پہ نہیں ہوں گے تو آپ ایسے صورتحال میں کیونکہ کمپنیز جو ہیں کمپنیز بزنس جو ہیں ان کو پھر ان کے اگیز پرویئن بلا گے رکھنی ہے کہ وہ جو رکور نہیں ہویا اس کو میٹ کرنے کے لیے اس کی ضرور کیوں پڑتی ہے ان کو سپوز کہ ان کے ظاہر ہے لاکھوں میں کروڑوں میں ڈاؤٹ فل ڈیٹ جائیں گے نا ہماری طرح سو پچاس رویر تو جائیں گے نی اب وہ جتنا پیسہ بزنس سے جائے گا تو وہ اگر پورا کریں گے یا اس کی پرویئن بنائیں گے تو اپنا بزنس کنٹینو کریں گے نا تو یہ اس کا ایک تو برکس آف اکاؤنٹس پہ اس کو کنٹینو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرویئن بنا لینا کہ آپ جو اس کو میٹ کرنے کے لیے یہ اتنا لاؤس ہے سمجھے ہمارا اس کو میٹ کرنے سے پہلے سے سمجھوں کے بچت کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے جب کچھ پیسے الیدہ کر لینا یہ پرویئن ہوتی ہے سمجھے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جب پرویئن آف ڈاؤٹ فل ڈیٹ میں انکریز آتا ہے انکریز آتا ہے تو میز کہ آپ کا ڈاؤٹ فل ڈیٹ بڑے ہے تو اس کو ڈیمٹ کس کو کرنا ہے کونس اکاؤن کو بیڈ ڈیٹس اکاؤن کو کر رہے ہوتے ہیں آپشن بھی لینا ہے آپ نے اس کا ان کیس آف ڈڈیٹس اب یہ کہتا ہے بیڈ ڈیٹس رکور ہو گئے تو کس اکاؤن کو کر رہا ہے تو اس پر بینک آکاؤن کر رہا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی جب بیڈ ڈیٹس میں ہم نے اماؤن کو ڈال دی جاتی ہی اگر وہ بھلے پھر رکور بھی ہو جائیں پھر ہم اس کو ڈیٹر جو اروجین اکاؤن ڈیٹرز ہوتا ہے اس کو پھر ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم credit جو mount آئے پھر سیدھا سیدھا بینک میں ڈال دیتے ہیں Bank means اپنے cash account میں ایک بینک میں ڈال دیتے ہیں option C لیں گے اس کا Which of the following is recorded to reverse or offset an entry on the other side of an account تیک ہے جی یہ ہوگا option B یہ Contra entry ہوتی ہے تو تو اس کی بڑی احسان سی اگزیمپل ایک اپنی بک میں ہے کافی جگہ آئی ہے جیسے آپ اپنے کیش اکون سے پیسے نکالیں اور اپنے ہی بینک اکونوں جا کے جمع کرو دیں کیش اکون میں تو آپ کے پاس دو جو آپ کا بزنس کا وہ سارے پیسے جاں پر جمع ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ نے بینک سے پیسے نکالیں اور آفیس کے لیے نکالیں کیش والے جگہ پر رکھ لیے تو یہ کنٹرائنٹری ہوتی ہے یہ ایٹا ٹائم جو نا ڈیابیڈو کریڈٹ فیکٹ نظر آ رہا ہوتا اس کے اندر ٹھیک ہے جی آپ کو بھیل ہے اس کا اچھا جی ایڈوانس ریسیٹ ایڈوانس ریسیٹ ایڈوانس ریسیٹ مطلب کہ آپ نے ایڈوانس آپ کے پاس آ کیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کوئی کسٹمر آپ کو ایڈوانس دے گیا کہ میں آپ سے اگلے مہینے یا اگلے سال یہ چیز لے لگا آپ ایڈوانس ابھی رکھ لو ٹھیک ہے at the end of period کیوں کہہ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ کیونکہ بیج میں ہو سکتا تھا وہ فائدہ لے لے مطلب جس کام کے لئے پیسے دیں وہ اپن لے لے تو اس وجہ سے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ at the end of مطلب کوئی چانس رہا ہے جیسے دسمبر کی آخری ڈیٹ پہ جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ حساب کتاب کرنے لگے کچھ لوگوں کا ڈوانس ہے وہ تھا تو اس کو لائیویلیٹی ٹریٹ کیا جاتا ہے ایسے ڈوانس کو اچھا این کوسٹ ایک کوسٹ ایک کوسٹ ایک کوسٹ اس کی کوسٹ جو ہے وہ ایک لکچ آٹھ ہزار ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سٹ ایٹ لائن میتھڈ ہے کیا ٹھیک ہے سٹ ایٹ لائن میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹ لائن میتھڈ ہے جتنے ڈیٹ لائن میتھڈ ہے اس کی سمپل آپ اس کو اس کی کوسٹ کو منس کریں ریزیڈل ویلیو ریزیڈل ویلیو کوسٹ سے منس کر لیں جیسا کہ یہاں پہ ایک لاکھ آٹھ ہزار میں سے آٹھ ہزار مائنس کر لیں پیچھے بچ کے لاکھ ٹھیک ہے اب یوزفل لائفز اڈوائیڈ کریں کتنا لاکھ کو دس سے ڈوائیڈ کریں گے کیا ہوگا دس ہزار آپشن تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے جی اور پھر سٹ ایٹ لائن اس کو اس ویے سے کہتے ہیں کہ ہر سال اتنی ہی ڈیپریسیشن ہم نے مائنس کرنی ہوتی ہے تو اس میں تھرڑی یر ابھی کنفیوز کی آپ کو ہر سال دس سال ہر سال ہی ڈس ہزار کٹے گی اس پر ڈیپریسیشن کی جائے گی چارج ٹھیک ہے جی اجی بچ آف ڈی فالویگ سبسیڈری لائجر لائجر نہیں ہے سبسیڈری بک اس آر مینٹینڈ فارڈ ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ ٹھیک ہے جی ڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ کے لئے کون سا لائجر ہو گا اس کے لئے ڈیٹر لائجر ہوتا ہے سیلز ڈی بک جو ہوتی نا وہ تو وہ جنرل ہے وہ لائجر نہیں ہے سیلز ڈیٹرن جو ہے یہ بھی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں سیدھا سیدھا اس لئے یہ دونوں جو ہے نا دونوں اسے سیلز سے مطلق بات کر دی ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈیٹر کی بات کرنی ہے ڈیٹر سیدھا سیدھا ڈیٹر ہے تو ڈیٹر لائجر ہوگا اس کے لئے ٹھیک ہے جی ابھی آپ شہر سی لیں گے اس کام اچھا آکے چلے اچھا بیس کے کیا ہوتا ہے کہ اپنگ سٹارک دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کلوجزنگ سٹارک بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیٹر آجے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو cost of goods sold trial balance کے اندر آگئی ہی وہ final cost of goods sold ہے اس میں آپ نے کوئی opening start کوئی closing start والا minus نہیں کرنا وہ cost of goods sold لے لو. Closing start جو دیا ہوتا ہے آپ نے اس لئے دیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو balance sheet میں use کر لیں. ٹھیک ہے جی? بس اس کا اتنے کام ہوتا ہے option C لیں اس کا which of the following can be attributed as useful life a tangible fixed asset ٹھیک ہے کیا کہنا جا رہا ہے سالان الفاظ میں? کہنا نیچے دیئے ہوئے کون سی مطلب attributes ہے یہ یا کون characteristics ہے جن کو ہم منصوب کر سکتے ہیں useful life کے ساتھ ٹھیک ہے وہ کیا ہوتا useful life کیا ہوتی? یہ period over which the asset is expected to be used یہ وہ life ہوتی ہے جتنی period تک اس کو use کرنا ہوتا ہے number of production units جتنے پیدا کرنے ہوتے یہ بھی ایک total life کے اوپر یہ بھی ایک اس کی useful life ہوتی ہے number of hours کتنے چلے گی یہ بھی useful life ہوتی ہے option D لیں اس کا favorable balance as well pass book is پہلے ہم نے cash book والا کیا تھا نا favorable balance ابھی pass book آگیا pass book means bank statement تو bank statement میں آپ کا balance favorable میں کم ہوتا ہے? جب کرنیٹ سائز پر شو ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے? پہلے اس پہ اچھی خاصی بات کرنے لی ہے اس کے ہم نے اس کے ساتھ ہی quiz 2 کی file 2 بھی ختم کر لی ہے next file کے در انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تب تب کیلئے نافذ السلام علیکم